السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام حضرت میں سیازہ احمد درست کر رہا ہوں بہاول نگر سنجاب فاکستان سے امید یا خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اس رومان میں رکھیں آمین آمین حضرت صاحب سے پہلے میں از ہی خدمت میں شیئر پرش کرنا چاہوں گا جو تیشہ عظم کا لے کر بہادے نہرے خونے دل جو تیشہ عظم کا لے کر بہادے نہرے خونے دل تو راہِ عشقِ حق میں غیرتِ فرہاد ہو جائیں کچھ اپنا درد و غم دے دو کہ ہم آزاد ہو جائیں تم اپنی قید میں لے لو کہ ہم آزاد ہو جائیں حضرت میرے حضرت میرے چھوٹا سوال یہ ہے کہ جب ہم کسی اللہ کے ولی سے دعا کا کہتے ہیں تو ہمیں امید ہوتی ہے کہ انشاءاللہ ہمارا کام ہو جائے گا اور اسی طرح ہمیں اگر دنیا میں کسی آدمی سے کام ہوتا ہے تو ہم اس سے امید لگاتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا یہ کام ہو جائے گا لیکن جب ہم دعا ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں تو اس وقت دل میں یہ چیز پیدا نہیں ہوتی ہے کہ یہ ہمارا کام ہو جائے گا تو اس بارے میں حضرت شفقت فرما دیں اور ہماری ایک بہن ہے وہ اکثر درونیں خواب دیکھتی رہتی ہیں تو اس بارے میں بھی ایک کچھ اشارت فرما دیں اور دعاوں میں یاد رکھئے گئے بہت شکریہ پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ بہاون لگر پنجاب پاکستان سے کال کر رہے ہیں بہاون لگر تو میرا اپنا آبائی وطن ہے تو وطن کی یادیں وہ آنکھوں کے سامنے دوڑ جاتی ہیں جب آپ کال کرتے ہیں پھر آپ اپنے خاص انداز سے وہ پہلے شیئر ریڈیگیٹ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کی محبت و قبول و منظر فرمائے بلکہ آپ کے جواب دینے سے پہلے میں ایک بات آپ لوگوں سے شیئر کرنے لگا ہوں کہ آپ لوگ جہاں جتنے ویورز ہیں سب کو میں مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ میں ایسا لگتا ہے آپ لوگ بہت فیلنگز لیس لوگ ہیں فیلنگز لیس لوگ ہیں آپ لوگ کوئی فیلنگز نہیں ہیں آپ لوگ کوئی سکرین پر دیکھتے ہیں ہمارے رحم ٹی وی کی سکرین پر کوئی چینجنگ دیکھتے ہیں اس چینجنگ کو نوٹ نہیں کرتے اگر نوٹ کرتے ہیں تو اپنی فیلنگز کو شیئر نہیں کرتے تو آپ احران ہو رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے پرویز محمود صاحب سید پرویز محمود صاحب جو ہے آج جس حال ہلیے میں آئے ہیں آپ لوگوں کو کوئی چینجنگ نہیں لگی لگنی چاہیے چینجنگ آپ کو کہ آپ کو پتہ ہے کہ تین چار جو جو وہ اتوار کا وقفہ اتفاق سے ہو گیا مختلف عوارضات کی ویسے لیکن آج جو اس حال میں آئے ہیں کہ ان کے چہرے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت داری کا نور نظر آ رہا ہے اور میں تو آتی مبارک دی اور جو پرویز محمود کے جو گالوں پہ ہاتھ پھیرا کہ ماشاءاللہ آپ بہت پیارے و خوبصور لگ رہے ہیں کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی آل اولاد میں سے آپ ہیں آج آپ نے جو ہے داری کی جو ہے وہ نور کا اپنے چہرے پہ سجا لیا ہے اور ماشاءاللہ یہ نور اب بڑھتا چلے جائے گا لیکن آپ ویورز کو میں دیکھ رہا تھا میں نے شروع میں اس لیے نہیں کہا میں دیکھوں کہ اب تک کون ایسا مائی کا لال ہے جو اس بات کو نوٹ کرے گا اور سب سے پہلے مبارک بات پرویز محمود صاحب کو دے گا اس لیے لیکن میں نے اندازہ کیا آپ لوگ فیلنگ ریلس ہیں کسی نے اس بات کو نوٹ نہیں کیا اور نوٹ کیا تو بولا نہیں لیکن اگر نوٹ کیا تھا تو بالکل آپ کو یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسا مرد مومن قدم رکھ دے اس راستے پہ اور یہ آج کی اس دور کے اندر کہ جس کے اندر داڑی رکھنا جو ہے وہ کتنی بڑی بڑا مجاہدہ اور قربانی ہے تو اس کے اندر تو بنتا ہے نا کہ وہ موارک بات کا مستحق ہو اس لیے ہم ادارے کی طرف سے میں اپنی طرف سے بھی سید پرویز محمود صاحب کو موارک بات بھی دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ ان کا چیرہ جو ہے وہ سنت داری سے مرورونا شروع ہو گیا ہے اور باقی تمام اہل اسلام کے لیے خیر و برکت کی دعا کرتا ہوں اور باقی یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا اصل بھی یہ ہے کہ انسان کی فطر تو نیچر ہے انسان مشہدے کا بندہ اصل میں ہے اب سامنے اگر مالدار سیٹ آدمی بیٹھا ہے اس سے آپ نے درخواست کی کہ سر میری پریشانی دور کر دیں تو انسان کی نیچر آدمی سمجھتا ہے کیا پوری ہو جائے گی وہ سنے اچھا چلو ٹھیک آپ کال آئیے گا آپ خوش خوش ساری راست سوتے ہیں کہ صبح جو کام ہو جائے گا کہ کوئی اوکے کر دیا تھا انہوں نے تمہارے انسان کی نیچر اسی طریقے سے کسی اللہ والے سے دعا کر رہی سامنے بیٹھے ہیں اللہ والے جو دعا کر دی تو آپ کے دل میں ہوتا ہے کہ کام ہو جائے گا ماشاءاللہ کے ولی ہیں جو دعا کر دی تو بندہ مشہدے کا بندہ انسان لیکن اللہ تبارک وطاقہ چونکہ نظر نہیں آتا اور غیب کے پردے میں اور بندہ اللہ سے دعا کر لیتا ہے جبکہ اللہ سے دعا کرنا وہ تو کسی ولی کو دعا کی درخواہ کرنے سے زیادہ قوی نظر آتا ہے اور کسی بادشاہ سے مانگنے سے زیادہ قوی نظر آتا اللہ سے مانگنا کیونکہ وہاں ہمیں کیونکہ یقین نہیں ہوتا کیونکہ یہی وہ منزلیں ہیں جو روحانی سے تیہ ہوتی ہیں کہ آپ کا توقع و یقین نہ نظر آنے والے خدا پر اتنا قوی ہو جائے کہ نظر آنے والے واسطے سارے فنہ ہو جائیں آپ کی نظر میں اور یہی لا الہ اللہ کا پیغام ہے کہ سب چیزوں کی نفی کر کے اللہ تبارک وطالعہ کی ذات کا اثبات کر دیا کہ وجود حقیقی اللہ کی ذات ہے تو یہی منازل تیہ کرنے کے بعد جب اللہ والے خدا سے مانگتے ہیں تو ان کو اتنا یقین ہوتا ہے کہ وہاں سے ملنا ہی ملنا ہے آپ بادشاہ سے مانگ لیں وہ اوکے بھی کر دے تو اس کے بارے پھر بھی سوچیں گے پتہ نہیں ملے گا کی نہیں ملے گا لیکن اللہ کی طرح سے مانگا تو اب ملے گا ہی ملے گا یہی توقع ایمان تو ترقی یہ تو تذکیہ اور تربیت سے ہوتی ہے لیکن عام انسان کی نیچر یہی ہے کہ سامنے دیکھے مشاہدے کو یہ زیادہ قوت دیتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ بس کام ہو گیا کیونکہ انہوں نے اوکے کر دیا لیکن اسی کی تربیت ایمان کی منازل ہیں جو انسان تیہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ برکت اتافر بھائیں بہت شکریہ حضرت پہلے تو تیہ دل سے میں آپ کا شکر گزاروں آپ بھی سب نہ بھی کہہ دے تو مجھے پتہ ہے آپ کے دل میں کیا ہے میرے لئے بہرحال 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 بہرحال